دارہ سنگھ دوستو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں دارہ سنگھ نے ہنمان جی کا بہت ہی اچھا کردار نے بھایا تھا مرتیو کے سمیہ دارہ سنگھ تیراسی ورف کے تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سمیر راجدہ دوستو اگر سمیر راجدہ کی بات کریں تو سترو گھن کا کردار نے بھانے والے تھے سمیر راجدہ اور انسٹھ ورف کے ہیں ورطمان میں مل راج راجدہ دوستو مل راج راجدہ نے راجہ جنک کا کردار نے بھایا تھا اور مرتو کے سمیں ملراج راجدہ اسی ورس کے تھے سنجے جوگ نے بھرت بھگوان کا بہت ہی سفیل کردار نبھایا تھا اور ورتمان میں چالیس ورس ورتمان میں یہ ہمارے بیچ نہیں ہیں دوستو بڑے ہی دکھ کی بات ہے ویجای اروڑا دوستو ویجای اروڑا نے میگنات کا بہت ہی اچھا کردار نبھایا تھا اور ورتمان میں ان کی بھی مرتو ہو چکی ہے ویجای اروڑا کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 62 ورس کی آئیمین کی مرتو ہو گئی تھی پدما کھنہ دوستو پدما کھنہ نے کہے کئی کا اچھا کردار نبھایا تھا اور ورتمان میں بہتر ورس کی ہو چکی ہے پدما کھنہ بال دولاری دوستو اگر بال دولاری کی بات کی جائے تو انہوں نے راجہ دفرت کا بہت ہی اہم کردار نبھایا تھا مرتو کے سمجھ یہتر ورس کے تھے راجہ دفرت دوستو جائے سری گڑکر دوستو جائے سری گڑکر نے بھی بہت ہی اچھا کردار نبھایا تھا ماتا کو سلیا کا مرتو کے سمجھ چاہ چھٹ ورس کی تھیں دوستو اگر ہم لوگ بات کریں مکیس راول کی تو مکیس راول نے ویبی سڑ کا بہت ہی سوسیل کردار نبھایا تھا اور مرتو کے سمجھ پینسٹ ورس کے تھے ویبی سڑ انجلی ویاف دوستو کر انجلی ویاف نے بہت ہی اچھا خردار نبایا تھا اور ملا کا اور انجلی ویاف کی ورطمان میں عمر ہے تھی تالیف ورف اگر دوستو ہم لوگ بات کریں فدیر دالوی کی تو فدیر دالوی نے بید ویاف کا بہت ہی اچھا خردار نبایا تھا اور ورطمان میں تیرافی ورف کے ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چندر فیکھر دوستو چندر فیکھر نے سومنت کا بہت ہی اچھا کردار نبایا تھا اور مرتیو کے سمیں ستانبے ورث کے تھے سومنت دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سلچڑا کتری دوستو سلچڑا کتری نے بھی بہت ہی اچھا کردار نبایا تھا ماندعوی کا اور ورتمان میں ایک سٹھ ورث کے ہو چکی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں للیتا پموار دوستو لستا پریبار نے بہت ہی اچھا خردار نبایا تھا منترہ کا ورطمان میں کیافی ورسکی ہو چکی ہے منترہ دوستو رجنی بالا دوستو رجنی بالا نے بھی بہت ہی اچھا خردار نبایا تھا رامار میں سمیترا کا اور ورطمان میں ان کی بھی مرتی ہو چکی 36 ورسکی آئی میں ان کی مرتی ہو گئی تھی سوپل جوسی دوستو سوپل جوسی کی سوتروں کو مطابق ہم کو پتا چلا ہے 35 ورسکے ہو چکے ہیں سوپل جوسی بولے تو کس دوستو کر ہم لوگ بات کریں نلین داوی کی تو نلین داوی نے بھی بہت ہی اہم کردار نبایا تھا قوم کرڑ کا اور سوتروں کی مطابق ہم کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ 50 ورسکی آئی میں دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے دوستو کر ہم لوگ بات کریں سنیل لہری کی تو سنیل لہری نے بھی بہت ہی اچھا کردار نبایا تھا لچمن بگوان کا اور برطمان میں 72 ورسکے ہو چکے ہیں دوستو کر ہم لوگ بات کریں ارون گوویل کی تو ارون گوویل نے بھی رام بھگوان کا بہت ہی اچھا کردار نبایا تھا اور برطمان میں 65 ورسکے ہو چکے ہیں رام بھگوان دوستو دیپ کا چکھلیا دوستو دیپ کا چکھلیا نے ماتا فیتہ کا بہت اہم کردار نبایا تھا آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں ماتا فیتہ ستامن ورسکی ہو چکی ہیں اور کچھ اس پرکار کی دکھنے لگی ہیں سیام سندر کلانی نے سگریو کا بہت ہی اور بالی کا اچھا کردار نبایا تھا اور ان کی بھی مرتی ہو چکی ہے دوستو رمیز گوہل دوستو رمیز گوہل نے ماما ماریچ کا بہت ہی سندر کردار نبایا تھا اور ورطمان میں ٹھتر ورس کے ہو چکے ہیں ماما ماریچ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو سری کانتفونی دوستو سری کانتفونی نے بھی بہت ہی اچھا کردار نبایا تھا ویسوامی ورطمان میں 62 ورس کے ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا بدا لگائے ہیں دوستو اروند ترویدی اروند ترویدی نے بہت بہنکر خردار نوائیا تھا راوڑکا اور مرتو کے سمیے 82 ورس کے تھے